اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاد ناظرین اس وقت ہم زلہ اکارہ کے معروف شہر شیرگڑ میں موجود ہیں شیرگڑ میں آنے کا مقصد ایک خاص وجہ ہے ہم جس شخصیت کے پاس بیٹے ہیں یہ شیرگڑ کی معروف شخصیت ہیں تجارت کا میدان ہو تو اس شعبے میں آپ انجمن تاجران شیرگڑ کے چیرمن ہیں اور جب سماجی حوالوں سے کوئی بات ہو تو آپ کا نام top of the list نظر آتا ہے اور جب صحافت کا ذکر ہو تو صحافت کے میدان میں عمران زاہد کھوکر کا نام جو ہے وہ سب سے نمائی نظر آتا ہے یہی تین باتیں ہمیں کھینچ کے لئے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ میں بہت سی خوبیاں ہیں عمران زاہد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ان سے آج کی ہماری بیٹے کے اور بہت پیاری خوبصورت باتیں کرتے ہیں صحافت کے میدان میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں خصوصاً آپ چھوٹی سی عمر میں جب طالب علم تھے تو آپ نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے پوری تحصیل میں پورے ڈسٹرک میں اپنا نام بنایا اور آج ہمارے یہاں آنے کی وجہ بھی عمران زاہد کھوکر صاحب ہیں آج ہم ان سے باتیں کریں گے یقیناً ان کی باتیں ہمارے ناظرین کو پسند آئیں گی اسلام علیکم سر جی والا اسلام بہت شکریہ عمران صاحب کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ اللہ پاک کرم اچھا عمران صاحب فرمائیے یہ کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کو صحافت کے میدان میں اترنے کا اتنا شوق تھا کہ جب آپ نائند کلاس میں پڑھتے تھے تو آپ نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا اس کی وجہ کیا ہے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سب سے پہلے تو صحافت میرا بچپن سے ایک شوق تھا تو میں ٹی وی آنکرز جو ہوا کرتے تھے ٹی وی پہ ان کے پروگرام دیکھا کرتا تھا سماجی لحاظ سے جب معاشرے میں جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ صحافی جو ہے نا معاشرے کی آنکھ ہے تو وہ جتنی بھی برائیاں ہوتی تھی ان کو بے نکاب کرتے تھے صحافی تو میرے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ صحافی بنوں تو میں نے اس جذبے کو اپنے اندر پنکتے ہوئے اس کو جو ہے نا میں نے کہا کہ میں بھی صحافت کی جو ہے نا فیلڈ جو آئین کرتا ہوں تو نائند کلاس میں میں نے صحافت کو بطور ایک سٹوڈنٹ کے طور پر صحافت کو لیا میں نے صحافت کی مدار میں اپنا قدم رکھا میں نے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی سٹوریاں لکھنی شروع کی اس کے بعد جب ایسا ایسا تجربہ ہوا تو جب میں ٹینت کلاس میں ہوا تو اس وقت ظاہر ہے آئیڈی کارڈ بنتا آئیڈی کارڈ کے بغیر تو صحافت ہم کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ شک ہوتی ہے کہ آئیڈی کارڈ اور پاسپورسائی تصاویر وہ مانگا کرتے ہیں اور انٹرویو بھی لیتے ہیں تو جب میں ٹینت کلاس میں نے کلیر کیا ہے تو اس وقت میں نے اپلائی کیا ایک پیپر میں نیوز پیپر میں اس کو میں نے جوائن کیا اس کا نام تھا روز نامہ اساس وہ ان دنوں میں نیا نیا چھوٹے اخبارات میں اس کا ایک نام تھا اساس کا اور بڑا مروف اخبار تھا وہاں سے میں نے پھر یہ اپنا جو ہے لکھنے کا کام شروع کیا سٹوریاں میں لکھی کالم بھی لکھے اور علاقے کی ترجمانی کرتے ہیں جہاں پہ جو جتنے جرائم تھے کرائم تھے ان کو بین کاب کیا اور اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنے مقصد میں کام یاب ہوا اچھا کہا جاتا ہے کہ صحافت کے میدان میں جو بندہ سچی صحافت کرتے ہیں اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں تو کہیں آپ کو ایسا سامنا تو نہیں کرنا پڑا یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی صحافت جو ہے یہ کانٹو کے ایک سیج ہے اور جو صحافی ہوتا ہے اس کو مشکلات سے دو چار تو رہنا پڑتا ہے میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا یہ دوزار دس یارہ کی بات ہے جتنے بھی ہمارے علاقے کے جو دو نمبر افراد تھے جن کو ہم کہتے ہیں بلیک میلر رساگیر تھانے کے ٹاؤٹ منشاعت فروش اور ان سب لوگوں نے جو ہے نا ایکہ کر لیا مجھ پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں اس میں بال بال بچا پھر ہم نے ان کو فیس کیا اور ان کالی بھیڑوں کو بے نکاب کیا اور آج آپ کے سامنے مجھے دیں یعنی آپ نے ہمت نہیں آرہی نہیں ہمت نہیں آرہی سماجی حوالوں سے بھی آپ کا ایک شیرگڑ میں نام ہے تو سماجی حوالوں سے آپ نے میدان میں اتنے کا فیصلہ کیا وجہ کیا تھی اس میں میرے وجہ یہ تھی کہ نوجوان جو ہے نا اگر وہ باہر نہیں نکلیں گے تو ہم اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے ہم اپنے معاشرے میں جو کمی ہیں ان کو دور نہیں کر سکتے میں نے یہ کمی محسوس کی کہ نوجوان جو ہے نا یہ باہر نہیں نکر رہے تو ان کو ایک پلیٹ فارم ایسا مہیا کیا جائے کہ یہ باہر نکلیں اپنی جو ہے نا ایک یود جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کریں تاکہ ہم جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس طرح یہ گلیوں کے میٹرز ہوتے ہیں نالیاں ہو گئی سولنگ ہو گئے ہیں یا اس کے بعد یہ گلیوں میں تارے لڑکی ہوتی تھی جس کی بجلی کی تو اس حوالے سے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے ایشی جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا پھر ہم یہ ایشی لے کہ ہمارے جو مقامی سیاستدان ہوا کرتے تھے تو اس وقت وہ اب بھی ہیں ان کے پاس جایا کرتے تھے ایک لسٹ بنا لیتے تھے سار سار یہ گلی ہے اس گلی میں یہ ہونے والا ہے اس گلی میں یہ ہونے والا ہے تو اس حوالے سے بھی اللہ کا بڑا کرم ہے میں اپنے شیرگرڈ کے جتنی یوتھ ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس چینل کے توسل سے کہ ہم اس میں بڑے کام یاب رہے ہیں اور ہم نے اپنے شیرگرڈ کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ کام کیا اچھا عمران صاحب آپ انجمن تاجران شیرگرڈ ریجسٹر کے چیئرمن بھی ہیں تو ایک بندہ جو کاروباری فرد ہے وہ اتنا ٹائم کیسے دے پاتا ہے صحافت کو بھی اور پھر سماجی کاموں کو بھی آپ یہ سارا ٹائم کس طرح مینٹین کرتے ہیں یہ بھی ایک میرے لیے خوشکستی ہے کہ میں نے جو ہی صحافت میں قدم رکھا اسی وقت ہی میں بزنس میں بھی ایک بزنسمن کے طور پر بھی اپنی پیچان بنا چکا تھا شیرگرڈ کی سطح پر ہمارا جو بزنس ہے وہ الحمدللہ سب سے ٹوپر تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ میں نے تب محسوس کیا کہ جو اس وقت کے ٹاؤٹ پیشہ افراد تھے وہ شٹر ڈون بہت کرواتے تھے کسی کی بھیڑ بکری بھی چوری ہوگی وہ کسی گاؤں میں ہونی ہیں شٹر ڈون کرواتے ہیں بائی بند کرو جی دکانے جلدی کرو بند کرتے ہو دکانہ ہم نے کہنا دکانے کیوں بند کریں ہمارا کاروبار ہے ہم کیوں آپ کی وجہ سے بزاروں میں آئیں روڈوں پہ آئیں روڈ بلاگ کریں انتظامیہ کے ساتھ ہم جو ہے وہ پھڑا لیں کس وجہ سے ہم جا کے ٹائر جلائیں گراہو کریں کیوں کریں بھی آپ کے ذاتی معاملات ہیں آپ کریں تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ انجمن تاجران پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ مسلط تھے اس طرح کے تو اس وقت ان لوگوں کو بے نکاب کرنا بہت ضروری تھا عمران صاحب آپ ایکیو خان مومنٹ کے صوبائی عددار بھی ہیں تو اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس کیا عدد ہے اور آپ کس طرح اس سٹیج تک پہنچے جی یہ ہمارے لیے ایک عزاز کی بات ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے قصبے سے تلق رکھتے ہوئے ایک محسوس پاکستان جس کا ایک عزاز ہے اور وہ پاکستان کی شان ہے ہم ان کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے نا وقف کر رہے ہیں میں ایکیو خان مومنٹ ہیں بطور سبائی صدر اپنے فرائیسر انجام دے رہا ہوں ہمارا جو مقصد ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسوس پاکستان ہے انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں ایک طاقتور ملک کے طور پر منوایا ہے اور آج ہم اگر دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں تو اس میں ان کا کردار ہے تو ہمارا جو ایکیو خان مومنٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو پاکستان میں آزاد جو ہے چلنے پھرنے کا وہ پورے جو حق ہے وہ ان کو دیے جائیں کیونکہ ان پر مختلف ممالک کی طرف سے جو ہے نا ہماری ملک پر پریشر ہوتا ہے وہ حکومت پر پریشر ہوتا ہے وہ انہوں نے ان کو نظر بند کیا ہوا ہے ہماری مومنٹ کا مقصد ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس طرح عام شہری گھومتے پھرتے ہیں ان کو بھی یہ حق حاصل ہے وہ محسن پاکستان ہے وہ اپنے پاکستان کو دیکھیں اپنے پاکستان کی سیر کریں اپنے پاکستان کے عوام کے ساتھ عام جس طرح لوگ ملتے ہیں اس طرح ملے جلیں دوسرا ہمارا مقصد ہے کہ جب ہمارا ہمسایہ ملک ایک ایٹمی پاور جس نے اس کو بنایا انہوں نے ان کو عزاز میں انڈیا کا صدر بنایا تو ہم ہمارے جو رہنما ہے ہمارے محسن ہیں ہم ان کو کیوں نہیں پاکستان کا صدر بناتے ہماری ایک ہم مومن کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کو صدر بنایا جائے پاکستان کا ان کی صحت اب ساتھ نہیں نہ دے رہی اب تو جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہو چکے ہیں صحت ان کی کمزور ہو چکی ہے وقت کا تقاضی ہے اب میں تو سمجھتا ہوں ان کو ریسٹ کرنا چاہیے آن وقت آزادی ہونی چاہیے اس میں آپ کی بات درست ہے صحت جو ہے نا یہ تو ایک قدرتی عمل ہے اللہ پاک انشاءاللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائیں گے اور وہ بڑے ایکٹیو اور بڑے سمجھ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اصحاب کے مالک بھی اچھا یہ چیندروز پہلے ان کے وفات کی خبر چل رہی تھی اس میں صداقت کی صحت تک تھی استغفراللہ یہ ایک بڑا ایک گھنونا جو ہے نا کھیل کھیلا گیا ہے ان منافق لوگوں کی طرف سے جو پاکستان کے دشمن ہیں اور یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو میر جعفر اور میر صادق ہیں جنہوں نے پاکستان کی ہمیشہ جو ہے نا بدنامی کی گئے اور مجھے اس وقت اتنی شربناک جو ہے نا یہ لفظ ہے میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کی ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے محسن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی ویہاں سے آج آپ پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو آپ للکار رہے ہیں کہ ہم آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں جو پاکستان کے طرف مہلی آنکھ کر کے دیکھے گا تو یہ کس کی ویہاں سے ہے یہ ڈاکٹر عبدالک قدیر خان صاحب کی ویہاں سے انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں ہمارے درمیان بہت جلد کھڑے ہوں گے بلہ ہم نے بنیاد رکھی انجمن تاجران کی اس میں سید جوید حسن کرمانی جو ریٹائر برگیڈیر ملٹی سیکرٹی بھی رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا ایک گرانہ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ سیاست میں ایک اپنا نا پیچان رکھتے ہیں ان کی یہاں پہ تقریباً کوئی ایٹی کے قریب جو ہے نا شوفز تھی ان میں میں بھی ایک قرائدار تھا تب تو وہاں سے ہم نے یہ جو مشن جو ہے نا اس کو جاری کیا بطور جنرل سیکرٹی میں نے سات سال کام کیا اس کے بعد ہم نے اس کو اور زیادہ بڑھایا پھر ہمارے کافلہ بڑھتا گیا تو ہمیں تھوڑے عرصے کے بعد نے ایک کریسس آیا ہمارے جو صدر تھے چود اللہ تعالی صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گیا اس دوران ہمیں ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک صدمہ ہوا اور ہماری انجمن تاجران جو ہے نا وہ بلکل ڈیپ لی چلے گی اس وقت پھر جو وہ ناصر تھے مفاد پرست وہ پھر آ گیا آ گیا تب ہم نے دوبارہ پوش کیا سارے دکانداروں کو کٹھا گیا پھر ہم نے انجمن تاجران کی جو ہے نا بقیدہ ووٹنگ ایک لسٹ تیار کی اس میں ہم نے جمہوری طریقے سے جو ہے نا اس کی لسٹیں بنانے کے بعد ہم نے چناؤ کیا اس میں بطور پریزیڈنٹ جو میں سامنے آیا میں تین سال تک بطور صدر کام کر چکھوں مرکزی انجمن تاجران میں تاجر برادری کی خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں بطور خادم تاجروں کا پھر الحمدللہ اب میں تاہیات مرکزی انجمن تاجران ریجسٹر جو ہے اس کا مرکزی چیئرمین کے طور پر اپنے فرائد سر انجام دے رہا ہوں